پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ ہی کی ہیں سمتیں مشرق کی ہوں یا مغرب کی ہوں یہ مشرق مغرب کی ساری سمتوں کا مالک اللہ ہی ہے اور یہ ساری سمتیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں کسی اور کے ساتھ تو نہیں اللہ ہی کو پہلے ذکر کیا تخصیص کے لیے حسر کے لیے اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں مشرق کی سمتیں ہو یا مغرب کی سمتیں ہو اگر کوئی مشرق کو مو کر کے نماز پڑے تو وہ سمت بھی اللہ کی ہے کوئی مغرب کی دور مو کر کے نماز پڑے وہ بھی سمت اللہ کی ہے ساری سمتیں جہتے اللہ کی ہیں کیوں کسی بھی جہت کی طرف مو کر کے تم نماز پڑھو گے اسی رخ پر اللہ کو پاؤ گی کیونکہ اللہ کسی جہت کا محتاج نہیں ہے کیونکہ جہت تو جسمیت کو چاہتی ہے اور جسمیت یہ تو مخلوق کا خاصہ ہے خالق کا نہیں اللہ تمہارک و تعالی تو ساری جہتوں پر حاوی ہے وہ تو ہر چیز پر محیط ہے تو جدر بھی مو کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ پاؤ گے لہذا بیت اللہ کی طرف بیت المقدق ذر مو کر کے جب پڑھ رہے تھے تو بھی اللہ کی طرف سجدہ کر رہے تھے اب بیت اللہ کی طرف ہے کہ انہوں مو کیا ہے تو بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ خدا نہ خاص تھا یہاں پر یہ وطنیت کا کوئی تصور ہے کہ پہلے ادھر مو کیا تھا اب اپنی وطنیت کی وجہ سے بیت اللہ کو مو کر لیا نہیں یہاں اس پیغمبر کی وطنیت کی بات نہیں یہاں اللہ تبارک و تعالی کی جہت کی بات ہے اور اللہ کی جہت ہر طرف ہے جہتر بھی مو کریں گے اللہ ہی کی جہت ہے لہذا اللہ کا سجدہ ہوگا یہ جواب دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ مشرق و مشرق مشرق مغرب کی ساری سمتیں اللہ ہی کی ہیں آپ کہیں گے شمال اور جوروب کو ذکر نہیں کیا شمال اور جنوب شمال اور جنوب کس کی سے نہیں یہ محاورہ ہے مشرق و مغرب سب ہم اللہ کے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی جہت خالی نہیں کیونکہ اصل مین جہتیں مشرق و مغربی ہیں ان کی وجہ سے تو شمال جنوب متعین ہوتا ہے لہذا وہ اسی محاورے میں شامل ہیں چاروں سمت ہیں لیکن مشرق و مغرب ایک محاورہ ہے جو سب کو محیط ہوتا ہے کہا جی مشرق و مغرب میں آپ کا پرچم بلند ہو جائے اس کا مطلب ہے جنوب میں نہ ہو شمال میں نہ ہو نہیں اس کا مطلب ہے پورے عالم میں ہو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کیساری جیتیں فَإِنَا مَا تُوَلُّ جِدَرْ بِي تُم مُوْكَ رُوْگِ فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ رخ ادھر ہی پاؤگے اور یہاں وَجْهُ اللَّهِ فرما اللہ کا چیرہ ادھر اللہ کا چیرہ پاؤگے اور چیرے سے مراد اللہ کی ذات کیونکہ چیرہ لے کر ذات مراد دی جاتی ہے چیرہ لے کر ذات مراد دی جاتی ہے اس لئے اگر کوئی اپنی بیوی سے یہ کہہ دے تیرے موہ کو طلاق تیرے چیرے کو طلاق دیتا ہوں تو طلاق پوری کو ہو جائے گی یہ نہیں کہا جی میں تو صرف موہ کو طلاق دیئے نہیں کیونکہ چیرہ جو ہے وہ پورے جسم کا ترجمان ہے لہذا اگر اسے چیرے کو کہہ کے طلاق دے دی تو پورے ذات کو طلاق واقع ہو جاتی ہے کیونکہ چیرہ پورے جسم کی ترجمان نہیں کرتا ہے تو یہاں جو چیرہ فرمایا اس کا مراد اللہ کی پوری ذات تو اللہ کی ذات کی جو تجلیات ہیں آپ ہر رخ پہ پائے گے جدر بھی موہ کریں گے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات ہیں اور اللہ کی ذات کی تجلی کو ہی تو سجدہ کرنا ہے پہلے بیت المقدس کی طرف اللہ نے حکم دیا ادھر بھی اللہ کی ذات کی تجلی تھی اب بیت اللہ کی طرف حکم دے دیا ادھر بھی اللہ کی ذات کی تجلی ہے یہاں تک کہ تحریکی حالت میں کسی ایسی جگہ چلے گئے تو فرما کہ وہ بھی اللہ ہی کی ذات کو سجدہ ہوگا اور یہ ہوا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایک چھوٹا سا لشکر کسی جگہ بھیجا کسی مقصد گریف فلان جگہ جاؤ ہم چل پڑے اب رات پڑ گئی اور وہ اتنا گھٹا ٹو بندیرہ آ گیا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا اور سخت بادل تھے اس کے لئے ستاروں کی ڈیریکشن پر نہیں چل رہی پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہے اب ہم نے سوچا کہ جس کو جو سمیمیات ہے ادھر کر لو بھی نمازیں پڑھ لو ہر بندے نے اپنے اپنے حساب سے جہت متعین کر کے نماز پڑھ لی لیکن یہ کیا کہ ہر بندے نے اپنے سامنے لکیر لگا لی کہ تاکہ جب روشنی ہو تو ہم دیکھیں کہ بھی کس سے کدھر مو کر کے نماز پڑھی تھی لہذا ہر ایک نے اپنے سامنے لکیر لگا لی نماز کے بعد کی درمون بکیہ جب صبح ہوئی روشنی ہوئی تو سب نے اپنے لکیریں دیکھیں اللہ کی شاہ ساری لکیریں قبلے کی طرف تھی اللہ نے ساری لکیریں قبلے کی طرف کر دیں تو بتائیے دیا کہ تم نے اپنی تحرنی سے کسی بھی درمون کیا تھا لیکن ساری گئی گھائیں اسی منزل کو گئی ہیں لہذا سب کی نماز قبول ہو گئی یہ ہے حالانکہ الگ الگ ڈائریکشن پہ تھی لیکن جب صبح ہوئی تو سب لکیریں اللہ کے گھر کی طرف دوڑ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ جدر بھی مو کرو گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی کی طرف جائے گا اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جس بھی رخ پر تو نماز پڑھو گے وہ رخ کا جائے گا وہ اللہ کی طرف جائے گا کیوں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع ہے اتنا وسیع ہے تم کہاں دوڑ کے جاؤ گے کسی بھی ڈائریکشن میں جاؤ گے وہاں پر اللہ کی وسیع نے تمہیں حاوی کیا تم بچی نہیں سکتے کونسی ایسی ڈائریکشن ہوگی جہاں سے تم اللہ کی وسیع سے نکل سکو تم مشریح میں کہاں تک جاؤ گے مغرب میں کہاں تک جاؤ گے نار تیس سو تیس کس جہت میں کدھر بھی مو کرو گے اللہ اتنا وسیع ہے کہ ساری جہتوں کو حاوی ہے لہذا جدھر بھی مو کرو گے ادھر اللہ ہی ہوگا واسی ووسی علیم اور علم والا ہے وہ یہ بغیر علم کے نہیں ایک علمیت کے اطاعت اللہ تعالیٰ کی وسر ہے کہ وہ ساری کائنات پر حاوی ہے لہذا اس پر کوئی ممکن حاوی کیسے ہو سکتا ہے اللہ تو فاجب الوجود ذات ہے وہ خود اتنا وسیع ہے تو اگر کوئی چیز اس کے اوپر وسیع ہو تو اس سے بڑی ہوگی تو ممکن اور مخلوق اللہ سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے اس لئے واسی ونالیم وہی وسیع ہے موسیقی